اتنا زیادہ ایچیٹیوٹ بھی دیکھانا اچھا نہیں ہوتا عباد وسیم نے جب پانچ وکیٹس حاصل کی تو ڈریسنگ روپ میں گئے تو سگریٹ پینا شروع کر دیا تو ایک طرح سے اپنے آپ کو آوارہ گھنڈا اور تھرڈ کلاس کا پلئیر شو کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے میں تو سمجھتا تھا کہ عباد وسیم کسی خاندانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ عباد وسیم خاندانی خاندان سے نہیں بلکہ ایک آوارہ ایک لفنگا ایک تھرڈ کلاس پلئیر کی حیثیت سے وہ کھیل رہے ہیں اگر آپ نے پانچ وکیٹس لے لی تھی تو آپ لوگ سگریٹ پینا کیا ضروری تھا اتنا ایچیٹیوٹ دکھنا ضروری تھا اگر آپ کو بابر کے فینس ٹرول کریں تو آپ ان کو جواب دینے میں قصر نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں کہ میں جی بڑا پلئیر ہوں مانتے ہیں کہ آپ بڑے پلئیر ہیں لیکن بابر آزم کی آپ کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں تو کچھ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب کا ایچیٹیوٹ لیول دیکھیں اور جناب نے مانتے ہیں کہ مننگ نوک کے لیے پلئی آف میں جناب کے جو ہے نا اچھی بولنگ تین ویکٹس حاصل کی ہیں اس کے بعد سیمی فیرال میں جناب نے بیٹنگ سے ٹیم کو جتوایا ہے اور فائنل میں اپنی کارکتگی سے ٹیم کو جتایا ہے یہ تو تین لگتار مین آف دا میچ حاصل کی ہیں تو بندے کی کارکتگی تو ہے جار اپنے ایچیٹیوٹ کو آپ ٹھیک رکھیں تو آپ ورلڈ کپ کے لیے ایزی لی آسکتے ہیں اگر آپ کا یہی ایچیٹیوٹ رہا تو آپ ورلڈ کپ کے لیے کبھی سیلیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں اماد وسیم ایک گھٹیا ترین انسان کی شکل میں کل اس نے ایک امیج دیا ہے اگر آپ خاندانی ہوتے تو آپ کبھی بھی سیگریٹ نہ پیتے اور نہ ہی ایچیٹیوٹ دکھاتے ہیں نہ ہی بابر کے فینس کو ایسا بیسا کہتے ہیں تو اماد وسیم میں مانتا ہوں کہ اچھا پلیئر ہے لیکن ایک اچھا بیہیویا رکھنے والا پلیئر نہیں ہے ایچیٹیوٹ شو کراتے ہیں آپ نے پرفارمنس پر غرور کرتے ہیں اسی غروری کی وجہ سے نہ صرف وہ ٹیم سے باہر ہے بلکہ ریٹائرمنٹ بھی لے چکے ہیں آپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹیم مینجمنٹ آئے گی میرے پاؤں پکڑے گی اور کہے گی کہ جناب ہمیں آپ کی ضرورت ہے ایسا کبھی نہیں ہونے والا اگر آپ کا یہی ایچیٹیوٹ رہا تو ہمارے پاس دوسرے پلیئرز بھی ہیں تو ہم ان کو بھی کھلا سکتے ہیں ایچیٹیوٹ والے پلیئر کوئے نہیں اگر ایچیٹیوٹ دکھانا ہوتا تو آپ نے پیچھے بھی دیکھ لیا ہے کہ جس طرح عمر اکمل احمد شزا زلیل خار ہو رہے ہیں تو چند سالوں بعد آپ کا بھی یہی حال ہونے والا ہے تو عماد وسیم بکواس ایک حرکت دیکھنے کو ملیا اور بری طرح سے حرکت ملیا آپ نے اچھی تو کارکرتی دکھائی ہے لیکن اگر ایسی ایچیٹیوٹ کو مینٹین رکھتے تو آج ہم بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں چلیئے جار ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنے خیال دکھئے گا اللہ حافظ